میں پرسو کانفیڈنس پوشن لے رہا ہوں اب یہ فیصلے آپ نہیں لیں گے خان صاحب اب ہم آپ کو بتائیں جتنے کرپ موسٹ لوگ تھے ان کو تو نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے منگواہ کر انہوں نے اپنے ساتھ پیٹھا لیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف کے دور میں ایک سو سترہ نمبر پہ آپ کی کرپ موسٹ کرپ نیشنز میں آپ آتے تھے آج آپ ترقی کر کے ایک سو چوبیس میں نمبر پہ آگئے ہیں آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے دیکھیں مجھے اگر باورت بری جاتی ہے مجھے کیا فرق بڑتا ہے میں اگر باہر بھی ہو جاؤں میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا جب تک میں زندہ ہوں یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک غدار کہتا ہوں جو چوری کر کے پیسہ بھار لے کے جاتے ہیں میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک قزیم ملک بنے گا اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہو گئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پرواہ نہیں ہے تحریک قید میں اطمال لائیں ہیں یا پھر جو مرضی کریں میری سٹرگل کرپ مافیا کے خلاف جاری رہے گی جی جی میں کہہ رہا تھا کہ مسئلہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ خان صاحب کیوں ابھی تک نہیں سمجھتے کہ وہ کنٹینر سے نیچے آ چکے ہیں ان کی حکومت بن گئی ہے ڈرانا دھمکانا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں بچا کبھی ہاتھ داڑی پر گھما کے اپنی پاکستانیوں کو ڈراتے ہیں کبھی ایف آئی سے کبھی نیب سے کبھی کسی سے آپ دیکھیں تو یہ ڈاکو کی بات کر رہے ہیں کون سے ڈاکو کی بات کر رہے ہیں ڈاکو تو سارے ان کے ٹولے میں ہیں جتنے چور لفنگے جتنے کرپ موسٹ لوگ تھے ان کو تو نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے منگوا کر انہیں اپنے ساتھ بٹھا لیا جس کا لتیجہ یہ ہوا کہ نواز شریف کے دور میں ایک سو سترہ نمبر پہ موسٹ کرپ نیشنز میں آپ آتے تھے آج آپ ترقی کر کے ایک سو چوبیس میں نمبر پہ آگئے ہیں تو کون سے اصلاحات کی خان صاحب بات کر رہے ہیں مجھے تو آج بہت ہی لاچار انسان نظر آ رہا تھا پرائیم منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھا رہا تھا جس کی نہ تو لگ رہا تھا چل رہی تھی نہ اس کی کوئی سن رہا تھا تو یہ درانے دھمکانے کا سلسلہ نہیں چلے گا لوگ عوام کو بڑی امیدی تھی میں مانتا ہوں عمران خان سے ان کو جو انہوں نے زبان کی تھی کہ ایک سو دن کے اندر ان کو کرپشن ختم کرنی تھی تو وہ ایک سو دن سے چھ مہینے سال دو سال ڈھائی سال ہر چیز کا الزام آپ کب تک ڈالیں گے پچھلی حکومت پر ایک سال ڈالیا آدھا سال ڈالیا مطلب یہ اگر بیس سال حکومت رہی تو بیس سال تک یہ پرانوں کی کوشتیں آئیں گے اس ملک کا خانہ خراب کر دیں گے کتنا بھی کرپٹ کوئی بھی حکومت پرانی کیوں نہ آتی ہے پر ہمارا زمانے میں جو خسارت تھا ستر سال میں بھی سمر انہوں نے خسارے کو کہاں پہنچا دیا یہ تو باتیں کرتے تھے نا سائیکل پر موٹر سائیکل پر چلیں گے کراچی میں گورنر سنگھ کا کتہ جی پروٹوکول کے ساتھ گھونتا ہے سرکاری جیپوں میں اور اسلامباد میں خان صاحب کے جو ہے وہ کتے سارے وہ ہیلیکوپٹر میں خان صاحب کو الگ چھوڑتے ہیں اور ان کو الگ لے کے آتے ہیں تو یہ جو بیانیاں ہے یہ نہیں چلے گا عوام کو مسئلہ جو ہے وہ ان کے پیٹ سے ہے غریب آدمی دو وقتی عزتدار روٹی کھانا چاہتا ہے وہ یہ سہلائیت چاہتا ہے اپنی تنخواہ سے وہ راک کو پنکھا چلا سکے لائٹ آن کرسکے اور صبح گیزر کا افورڈ کر کے گرم پانی سے نہاکی جائے لیکن یہ جو پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہے ووٹ آف کانفیرنس لینے کا اعتماد کا ووٹ لینے کا پارلیمنٹ کے اندر سے ظاہر ہے اس سے تو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم پھر سے بیک فوٹ پہ چلی جائے گی اب یہاں پہ پھر آکے ایک سو بہتر سے زائد بندی اگر آکے پرائم منسٹر پہ اعتماد کا اظہار کر دیتے ہیں تو پھر کہا جائے گی آپ کی یہ سارے جو دعوی آپ کر رہے ہیں کہ بندے ان پہ اعتماد کا اظہار کر کے انہوں نے ووٹ دیا گرانی صاحب کو دیکھیں ان کا جو ریت کا محل تھا وہ گر چکا ہے اب یہ سو طریقے آزمانے کی کوشش کریں گے کہ اپنی واپس وہ عزت بحال کر لیں پر اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا اور کوئی اور شخص ہوتا میرے فرنسے مورالی اب ان کے پاس یہ آثورٹی یہ ذہنیت ہونے چاہیے ہے کہ وہ اسطیفہ دیکھ کے ہر بیٹھ جائیں اور ملک کی کچھ بیتری کی طرف ہونے دوسروں کے ساتھ جانے دیں کیونکہ اب اس اپنے ہاتھ سے اپنی کورسی جاتی ہو دکھائی دے رہی ہے کہیں تو موڈی جی کو کہتا تھا پوری دنیا میں بندنام کر دوں گا آج اس کی خود کی کورسی بچنا مشکل ہو چکے اس سے یہ پتا چلتا ہے عمران خان اندر سے کتنا ہلکا ہے اور وہاں کی جنتہ بھی عمران خان کے اوپر کوئی وشاش نہیں کرتی کیونکہ اسی کا کاران ہے عمران خان کی کورسی جانے والی ہے اور عمران خان کے پسینے چھوٹ رہے ہیں دنیواد